دوہزار اٹھارہ میں ایک نئی تاریخ رکم کی گئی جب وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات یعنی فاتح کو خیبر پختونخواہ میں زم کیا گیا اس امید پر کہ اس علاقے میں بلاخر ترقی اور خوشحالی آئے گی لیکن ایک سال سے کم ہی گزرا تھا کہ ایک ظالمانہ قانون پانچ اگس دوہزار انیس کو پاس کر دیا گیا اس آرڈیننس کے سنجیدہ نتائج ہوں گے نہ صرف فاتح کے لیے بلکہ پورے خیبر پختونخواہ کے رہائشوں کے لیے بھی سوچ ایکشنز یعنی این ایڈ آف سیول پاور آرڈیننس دوہزار انیس کے بارے میں آپ کو بتائے گا دوہزار اٹھارہ سے قبل فاتح کو پاکستانی آئین میں خصوصی حیثیت حاصل تھی اور اس کو سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخواہ سے الگ رکھا جاتا تھا اور اس علاقے کو چاروں صوبوں سے مختلف انداز میں چلایا جا رہا تھا لیکن اس سے قبل کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ فاتح کو کس طرح مختلف انداز میں چلایا جا رہا تھا ہمیں پہلے پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیوں تھا اس آرڈیننس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1901 میں جا کر لوٹ کرزن کی سرحدی پالیسی کو دیکھنا ہوگا جو خطہ ابھی خیبر پختونخواہ ہے یہ پہلے حکومت پنجاب کے زیر حکومت تھا کیونکہ لوٹ کرزن روس کو ایک بیرونی خطرہ سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے سرحدی علاقے کو براہ راز ہندوستانی حکومت کے زیر انتظام کر دیا انگریز نے پشتنوں کو بھی ایک خصوصی خطرے کی نظر سے دیکھا کیونکہ وہ نو آباد کاری کے مخالف تھے اس لیے برطانوی راج نے سرحدی علاقے چلانے کے لیے فرنٹیر کرائم ریگولیشن یعنی FCR 1901 میں متعرف کیا جبکہ باقی ہندوستان انڈیا ایکٹ 1858 کے تحت چلتا رہا 1947 میں پاکستان میں زم ہونے کے معاہدے میں یہ تہہ ہوا کہ پاکستان وہاں کی قباری رسوم میں مداخلت نہیں کرے گا اور وہاں کی نیم خودمختاری کو بحال رکھے گا پر پہلے سے رائج FCR جاری رکھا گیا FCR کے قوانین خیبر پختونخواہ اور بولوچستان سے بل ترتیب 1956 اور 1973 میں ہٹا دیے گئے لیکن یہ فاتا میں رائج رہا پھر 2018 میں فاتا خیبر پختونخواہ میں زم ہو گیا اس ایکٹ کے تحت ایک پولٹیکل ایجنٹ کو مقرر کیا گیا جس کے پاس لا محدود قانونی اور انتظامی اختیارات موجود ہیں ان قوانین کی وجہ سے فاتا کے لوگوں کے بہت سے بنیادی انسانی حقوق انہیں نہیں دیے گئے جیسے ایک وقیل رکھنے کا حق عدالت میں شواہد پیش کرنے کا حق اور شزا کی صورت میں اپیل کا حق یہ ایکٹ پورے قبائل کو اجتماعی صدائی دینے اور جائدادیں زبط کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا پی پی کی حکومت نے دوہزار گیارہ میں ایف سی آر ایکٹ میں ترامیم کی تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا کہ ایف سی آر کی ترامیم محض دکھاوا تھی جبکہ قانون ابھی شفاف مقدمات کے بین الاقوامی تقاضوں سے آ رہی ہے لیکن ایف سی آر کا نئے آرڈیننس سے کیا تعلق ہے؟ یہ عجیب انداز میں جڑے ہوئے ہیں آئیں اس کی ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالتے ہیں اگز دوہزار گیارہ میں ایف سی آر میں تو ترامیم کی گئی لیکن اس سے دو ماہ پہلے ہی جون دوہزار گیارہ میں اصلی ایکشنز این ایڈ آف سیول پاور ریگولیشن رائچ کیا جا چکا تھا دوہزار گیارہ کے ریگولیشنز سابقہ فاتہ اور پاتہ صوبائی انتظام میں قبائلی لاقاجات پر لاغو ہوتے تھے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق مسلح فاج پی 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 کی ایف سی آر ترامیم کی خلاف تھے اس کے نتیجے میں یہ تبدیلیاں دوہزار گیارہ ریگولیشنز کی ترویش کے بعد ہوئیں اس سے فوج کو لا محدود اختیارات اور تحفظ دیئے گئے اور یوں ایف سی آر کے جگہ اس نے لے لی تو خیبر پختونخواہ کے حالی ایکشنز یعنی ان ایڈ آف سیول پاور آرڈیننس دوہزار انیس اور اصلی دوہزار گیارہ کی ریگولیشنز میں فرق کیا ہے سوچنے یہ جاننے کے لیے چار وقلہ سے بات چیت کی ایکشنز این ایڈ آف سیول پاور آرڈیننس میں وہ سب مسائل ہیں جو دوہزار گیارہ کی ایکشنز این ایڈ آف سیول پاور ریگولیشنز میں تھے ایک پریشان کن فرق یہ ہے کہ جو ریگولیشنز تھیں وہ صرف فارمہ فیڈرلی آدمینسٹر ٹرائبل ایریاز اور فارمہ پروونشلی آدمینسٹر ٹرائبل ایریاز میں اپلائے کرتی تھیں لیکن یہ جو آرڈیننس ہے یہ پورے خیبر پختونخواہ کے صوبے میں اپلائے کرتی ہے سپسیفکلی ایکشنز این ایڈ آف سیول پاور آرڈیننس ریاست کو اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو جو فوج کی نظر میں امن کے لیے خطرہ ہے اس کو چارج کیے بغیر جج کے سامنے پیش کیے بغیر تفیل ارسے کے لیے انٹرنمنٹ سینٹر میں دیتین کر ستی ہے انسٹرمنٹس like the KP Actions in Aid of Civil Power Ordinance 2019 are reflective of a problem faced not only by Pakistan but by an international community that is increasingly pushing for clampdowns on human rights on the basis of national security extraordinary circumstances, exceptional situations, situations of novel threats the general sentiment that backs repressive instruments like these is this almost hysterical belief that we are constantly under attack not from external enemies but from enemies within our own borders unfortunately in Pakistan these sorts of authoritarian laws often go unchecked because ceding our civil liberties has just become the norm i think it's time to accept that we have been living in what can be called extraordinary times or exceptional times for many years now and that any new challenges we face can be dealt with while still adhering to basic human rights that we are guaranteed under our constitution and under international human rights law لیکن یہ ordinance کیسے اور کیوں متعرف کر آیا گیا you see I and I believe the rest of the world similarly came to know about this ordinance while attending court proceedings at the Peshawra High Court you see following the passage of the 25th amendment these tribal districts had been merged into the province of Heber-Bachtunhoa and as a result a lot of petitioners have challenged the internment of various people including the authorization to have internment centers under the 2011 regulations which should stand defunct after the passage of the 25th amendment as those areas are no longer directly run by the central government and it was during court proceedings on this matter in which the attorney general made a positive submission before the court that the regulations through ordinance had been extended to the whole province and that this action had been done on the 5th of August we were not made aware as to whether such an ordinance was published the 25th amendment was passed which was the previous government and the last month it seemed like a FATA will be a fast-tracker and then the law passed the law passed FATA Interim Governance Regulation which is the current political agent which is a bureaucrat who is the entire relationship which is a bureaucrat and the policy powers and the policy powers اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں اور جنوری دوہزار انیس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصہ سنایا کہ اس طرح کہ کوئی بھی قوانین جو فاٹا کی گروتھ میں فاٹا کو پاکستان کے باقی شہریوں کے برابر حقوق دینے میں خلل ڈال رہے ہیں یہ غیر آئینی ہیں اور چھے مہینے کے اندر حکومت وہ سارے انتظامات کرے کہ فاٹا میں رہنے والے لوگوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو باقی کے اندر لوگوں کو حاصل ہیں چلیں اسے دہراتے ہیں فاٹا پچھلے سو سال تک ایک ہی رجت پسند اور نو عبادیاتی قانون کی مختلف شکلوں کے زیر انتظام رہا ہے ایک لحاظ سے کچھ نہیں بدلا بس ایک ہی قانون کو نئے نئے ناموں سے پکارا جاتا رہا اب ان کا نام ایکشنز یعنی این ایڈ آف سیویل پاور آرڈیننس دوہزار انیس رکھا گیا ہے وکلا اور انسانی حقوق کے علم برداروں کی جانب سے اس آرڈیننس کے نفاظ کے خلاف کافی درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے ایک حکم نے تو اس آرڈیننس اور عقوبت خانوں کو غیر قانونی بھی قرار دیا لیکن سپریم کورٹ نے فوری مداخلت کی اور یہ حکم معطل کر دیا اب یہ کیس سپریم کورٹ میں ایک بڑے بینچ کے سامنے سنا جائے گا چیف جسٹس خوصہ نے کہا ہے کہ اپکس کورٹ اس چیز کی یقین دہانی کرائیں گے کہ بنیادی حقوق جن کی یقین دہانی آئین میں کی گئی ہے ان کی پامالی نہ ہو لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فاتح کو پچھلے سو سالوں میں کس انداز میں چلایا گیا تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا خیبر پختونخواہ کی عوام کے بنیادی حقوق کو حقیقتاً تحفظ حاصل ہوگا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ نو آبادیات کی طرح برطاؤ کرنا کب بن کریں گے کسی بھی انسان کو اس کی شناخت پہ زبان پہ رنگ پہ نسل پہ یا مذہب کے اوپر اگر آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے اس کے ساتھ جانبدار رویہ اپنائیں گے اس کے ساتھ بے تباری اشک کی نگاہ سے اسے دیکھیں گے ظلم کریں گے تو ہو سکتا اس کے اندر ایک ریڈیکل ایلیمنٹ پیدا ہو